نمستار راگیری ویکن انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں مہان کتھک نرتیانگنا امہ شرمہ جی سے پہلے دو حصوں میں آپ نے دیکھا ان کے بچپن کے سنگیت سفر کے بارے میں جانا پھر آپ نے ان کے بھارتیے کلاکیندر اور کتھک سیکھنے کے بارے میں جانا آج ہم بات چیت کریں گے آپ سرداز جی کا ذکر کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ رامائن کا ذکر کر رہی ہیں یہ انبھوک ایسا تھا بلکل یہ میں نے ریسرچ کیا کیونکہ جب میں تھوڑا آگ اور آگے بڑھی تو کیندر چھوٹ چکا تھا اب میں سولو ٹھوارنگ کر رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر سوریش عوض تھی اس وقت وہ سیکرٹری تھے سنگیت ناٹر اکیڈمی کے تو سنگیت ناٹر اکیڈمی کے انہوں نے ساہت میں ان کا بڑے پڑے لکھے انسان تھے وہ اور میسس سوریش عوض تھی ان کی بھائی دونوں نے مجھے کہا رہے اماں تم اتنی ٹھومرییاں کر رہی ہو لیکن تم ذرا سور کو کھولو سور ہے رامائن ہے بڑے سارے پویٹس ہیں جو کہ تم رتے میں اپنے لے سکتی ہو تو میں نے سب سے پہلے سور داس کو کھولا اور اس میں سے ایک پد لیا جو مجھے ڈاکٹر سوریش عبستی جی نہیں بتایا کہ بوجھت شام بوجھت شام کون تو گوری کہاں رہت کاکے ہو کاکے ہو کاکے ہو چھوڑی ایک گھنگت دیکھیں آئیں دیکھیں آئیں کب ہوں اب دیکھیں دیکھیں آئیں اس کی نظر الگ ہے دیکھیں آئیں دیکھیں آئیں دیکھیں آئیں کب ہوں بریج کھوڑی بریج کی گلی میں میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تو میں نے سور کو لیا پھر تلسی داس رامائن اس میں بھی انہوں نے میری help کی دونوں نے مل کر اور رامبن گمن سب سے بھاوک chapter of رامائن اور پنچھوٹی برنن یہ دو chapters مجھے دیئے گئے اور اس وقت سینٹینری تلسی داس سینٹینری سیلیبریشن تھا اس کے بعد ہی ایک دم غالب سینٹینری تو غالب کو میں نے لیا غالب میں بڑی مشکل گزل مجھے دو دی گئیں اور جس میں میری help نینا دیوی نے کی بہت اور ایک اب وہ بھی نہیں رہے بڑے سکولرلی پڑھے لے کے انسان تھے خاص طور سے اردو میں کوکپ دوری کہتے ہیں جب وہ ہال میں پہنچ جایا کرتی تھی تو بیگام اختر بھی ان سے تھوڑی گاتے گاتے جھے پا کرتی تھی کہ میں نے کوئی تلفز غلط تو نہیں کر دیا کوئی ورڈ تو خیر انہوں نے میری بڑی مدد کی آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ذلف کے سر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک تو مطلب میں نے وہ as a solo dancer غزل کی پرستوطی کی اور I was very much appreciated papers نے بڑا لکھا میرے بارے میں اور پورا ساہتے کو میں لے آئی اور اب تک لیتی رہتی میں بہت پڑھتی تھی سمجھتی تھی اور بڑے scholarly لوگوں نے میری مدد کی پندیت ودیانے واسمش سنسکرط اچاری وہ تو ان کی شاید چار پانچ سال ہوئے پانچ سال ہوئے تب روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی مرتی ہوئی تو مطلب ایسے لوگوں کا مجھے سہرہ ملا پندیت ودیان واسمش جی ڈاکٹر سوریش وستی اندھو جا وستی ان کی وائی ان سب لوگوں نے میری بڑے مدد کی کپیلا جی نے بھی بہت مدد کی کپیلا جی بلکہ جب میں ریاض کرتی تھی بھارتی کلہ کے اندر میں تو ایک لندن سے آئے تھے اور وہ بہت بڑا فیسٹیبل شروع کر رہے تھے سانسکرٹ فیسٹیبل ان لندن رول فیسٹیبل ہال queen elizabeth ہال میں اور کافی ٹور انگ بھی ہم نے کری تو 1969 میں ہم عطان بہت ستال سے اور پڑی عٹس енного دن دن د�� شروع جنبوں نے مانی پوری میں لہن میں واقعہ جانب کیا ہوا ہے جنبوں نے دیکھا کیا ہوا 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 پندر ربھی شنکار جی انہوں نے فیستیبل شروع کیا بہت سٹائل سے اور بڑی آرٹیسٹکلی بہت سندر فیستیبل اور بڑے بڑے طوپ کے آرٹیسٹ حری پرشات چورسیہ شیف کمار شرما گرجہ دیوی جی سبھی لوگ ان کے فیسٹیول میں جاتے رہے میں آئی وز فورچنیٹ کہ انہوں نے میرے کو بہت بار وہ لے کر گئے لندن ہی وز ہی بیکیم ویری فونڈ آف مائک اٹھا تو مطلب یہ تھا کہ اس طریقے سے میں ایک سولو ٹورنگ میں تھی اور جاتی رہتی تھی اور پرفارم کرتی تھی ایک سولو آرٹس اور بہت تاریف نکلتی تھی پریس میں میری تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ when you are passionately in love with your art then this thing happens میند میند بہت ضروری ہے امہ جی آپ نے ہمارے لیے سمیں نکالا آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ہم نشیط طور پر اس کو اپنا سو بھاگے سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ سے باتشیت کرنے کا آپ کے سفر کو سمجھنے کا موقع ملا اتنے قریب سے پناہ ایک بار بہت بہت دھنیواد سمجھکار موسیقی